نمشکر دوستو میں منجید پیسٹ کنٹرول سے آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا کے لئے ہوں ٹرمائٹ دھیمک مکھی مچھر کا کیسے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جیسے اگر یہ پری کنسٹرکشن کا کام ہے اگر کنسٹرکشن نیو بن رہی ہے تو یہ اس کے لئے ویڈیو دکھائی دے رہی ہے یہ جو ہم اوپن میں سپری مار رہے ہیں اس کے تھری سٹیپ ہوتے ہیں پہلے یہ اوپن میں سپری مارتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو پروسس ہوتا ہے وہ جب گٹکا ڈل جاتا ہے اس کے بعد سپری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب یہ پورا کام ہو جاتا ہے پھر آگے دو سٹیپ پور ہوتے جب لکڑ لگ جاتی ہیں اگر بنی ہو کوٹی بنی ہو گھر بنا ہو تو ایسے ہم ڈرل مار کے اس میں دوائی بھرتے ہیں یہ ڈرل ماری ہوئی ہے اور اس کے اندر ہم دوائی جو انجیکٹ کر رہے ہیں یہ دیکھ لیجیے کلے لگا کے اگر جہاں پر دوائی جا رہی ہے تو وہاں پر کلے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس طرح سے کام ہوتا ہے اس کے اندر تو آگے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ کیسے کیسے کام ہوتا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھتے رہنا ویڈیو کے اندر تک بنے رہنا کہ ہم کام کیسے کرتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھ لیجیے اس کے اندر میڈیسن بھری جاری ہے اور اسپری جو ہم لکڑ کے اوپر کرتے وہ بھی دیکھتا آتا ہوں وہاں پہ آگئی یہ دیکھیں اگر لکڑ لگی ہوئی درواز جا ہے تو اس کے اوپر سپری ہم اس طرح سے کرتے ہیں جیسے اسپری کی تو پانچ سال کی گرنٹی ہوتی ہے ہماری پانچ سال تک کم دیمک نہیں لگنے دیتے گھر کو اگر گھر کا پورے کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا اگر تھوڑا بہت کیا ہے جہاں پہ لگی ہوئی تو اس کی ہماری کوئی گرنٹی نہیں ہوتی اس ایریے پہ تو نہیں آتی اور دوسرے ایریے میں پھر فیل جاتی ہے تو آگے دیکھتے جانا ویڈیو کیسے ہم نے اس کے اندر کام کیا ہوئے پورے جتنی بھی لکڑ لگی ہوتی اس کے اوپر سپری مارنی جب رہی ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم سپری مار رہے ہیں دیواروں کی سائڈوں میں سپری مارنی ہوتی ہے جب ہم گراؤنڈ میں سائڈوں میں کرتے ہیں باؤنڈری پہ تو اس طرح سے ڈریل مارنی ہوتی ہے 3 سے 4 انچ تک کی ہم نے ڈریل مارنی ہوتی ہے یہ دیکھ لیجئے ہم کیسے ڈریل مار رہے ہیں ایک فٹ ڈیٹھ فٹ کا ایریہ شوڑ کے ہم نے ڈریل مارنی ہوتی ہے ہمارے پوری ڈریل چلا رہے ہیں اس کے اوپر تو اس طرح سے ہم ڈرل مارتے ہیں یہ بھی دیکھیں ڈرل کیسے ماری جا رہی ہے ایسے جہاں پہ جوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ ڈرل مارنی ہوتی ہے ایک فٹ کے جہاں ٹائلز کا پتھر کا جوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے ڈرل مارنی ہوتی ہے اس کے اندر دوائی بہت کم جاتی جادہ نہیں جاتی جاتی جرور ہے یہ اس لئے ہوتی ہے تاکہ دیواروں کی سائیڈوں میں جو ٹرمائٹ کی لائنیں بنتی ہیں مٹی کی وہ نہ بنیں اس لئے ہم نے یہ سائیڈوں پہ مارنا جروری ہوتا ہے ایسے تو جو دیواروں میں سائیڈوں میں نکلتی ہے وہ وال پٹی کو کھاتی ہے اس لئے لائنیں بنتی ہیں اور کوئی لائنیں بننے کا کارنی ہوتا ہے اور یہ آگے گا کوکرس کا ٹریٹمنٹ ہے یہ کوکرس کے لئے ہم ہربل جیل لگاتے ہیں کبجوں میں جس سے کی ٹرمائٹ نہ لگ سکے یہ جیل لگائی جا رہی ہے یہ دیکھ سکتے آپ جیل لگانے سے ہی جو کوکرس ہیں وہ کم سے کم ایک سال کے لئے کنٹرول ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سپری مارنی ہوتی ہے ہم نے یہ کیچن کے لئے ہے کیچن کے لئے ہربل جیل لے یوز کرتے ہیں تاکہ کبھی کوئی اس کو نکل بھی جائے اندر تو کوئی پراؤلم نہ ہو کسی طریقے یہ صرف بلیک براؤن آرٹس اور یہ کوکرس کو ایفیکٹ کرتی ہے اور کسی چیز کو ایفیکٹ نہیں کرے گی ہے یہ دو چیزوں کے ایفیکٹ کرے گی اس سے آنے کے لئے بند ہو جائیں گی یہ جیل لگاتے ہیں پورے کیچن کے اندر کیبنٹ کے اندر تو اس کے بعد جب چوگٹھوں کا کام کرتے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے ہول کرتے ہیں ایسے چوگٹھوں کی سائڈوں میں ہول کرتے ہیں یہ کم سے کم چھے فٹ کی ہے تو دو سے تین ہول مارتے ہیں تاکہ اندر تک دوائی انجیکٹ ہو سکے جو دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی ہے چوگٹھ کوئی چوکٹھ بولتا ہے اس کو تو ہم چوگٹھ ہی بولتے ہیں اس لئے اس کے اندر پھر میڈیسن ڈالتے ہیں تاکہ کسی طرح کی دوارہ سے ٹرمائٹھ نہ آسکیں تو ایسی گراؤنڈ کے اندر بھی مارتے ہیں گراؤنڈ کے اندر بھی ایسی ڈریلنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ کس طرح کی پرابلم نہ آسکے اور دوائی جو آسانی سے انجیکٹ ہو سکے اور یہ پانچ سال تک ٹرمائٹھ نہیں ہوتی پانچ سے شیس سال نکل جاتے ہیں مطلق پانچ سال کے بعد آپ کو کروانا پڑتا ہے ایسی ہم ہر سال وزٹ کرتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی پرابلم دکھتی ہے تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم تو میں آپ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیمک کی بہت ساری کیٹیگری ہیں تیرہ پلس کیٹیگری ہوتی ہیں دیمک کی کچھ اڑنے والی ہوتی ہے کچھ اس کے سپاہی ہوتے ہیں اکرانی ہوتی ہے جس طرح سے یہ کام کرتی ہے اور سولڈر ہوتے ہیں جو لکڑی کو کھاتے ہیں مٹی بناتے ہیں ان کا کھانے کا پربند کرتے ہیں یہ کوکرز ہے کوکرز کا ٹریٹمنٹ تو منجیٹ پیسٹ کنٹرول تو یہ ہم آفر بھی چلاتے رہتے ہیں تو آگے یہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو اگر سیڑھیوں کے دیمک کی ساری کیٹیگری بنی ہوتی ہے تو وہاں پر کیسے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کتنی طرح کی دیمک ہوتی ہے اور کس طرح یہاں پر بڑے ہوتیز کا اندر پورا یہاں پر لکڑنیشن دی ہوئی ہے تو اس لیے ہم کو یہ ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے تو آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بڑے ہول کہاں پہ کرنے ہوگتے ہیں چوکھٹ کی ساتھ میں چوکھٹ جس کو ہم بولتے ہیں وہاں پر ہی ایک فٹ کم سے کم نیچے ہول کرتے ہیں کم سے کم ایک فٹ تک دیکھ لیجئے چوکھٹ کے اندر بھی ہم کیسے ہول کرتے ہیں سائیڈ میں مارتے ہیں تھا کہ پتہ نہ چل سکے کہ ہول کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا یہ میں خودی سے لیے آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے ہم ٹریٹمنٹ کرتے کیسے ہیں بنی ہوئی کو ٹھیکا تو اگر کہیں پہ نہیں جاتی میڈیسن کیمیکل نہیں جاتا تو ہم یہ کلے یوز کرتے ہیں کلے دیکھ لیجئے کیسے لگاتے ہیں کلے دیکھیں یہ بھی ہمارا ایمپلوئی ہے یہ بھی کام سیکھ چکا ہے بہت اچھا کام کرتا ہے تو یہ دیکھ لیجئے کلے کیسے لگائی جاری ہے ایسے ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور اس کے اندر میڈیسن جیکٹ کر دیتے ہیں تاکہ ادھر ادھر میڈیسن نجھے اور آرام سے اندر تک پہنچ سکے کوئی کئی بر گٹکہ زیادہ ڈالا ہوتا ہے تو نہیں جا پاتا کیمیکل اس لئے یہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور منجیت پیسٹ منٹرول کلیفرین کوئی رہی ہے اور یہ مکھی مچھر کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لئے سپریے کی جاری ہے تاکہ آپ کے گھر کے اندر مکھی مچھر نہ سکے یہ اس کے لئے دوستو ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ہمارا جو نمبر ہے ویٹس اپ کالنگ نمبر ڈبل ایٹ فور سیون سکس فائف سکس نائن فور ٹو اور آپ گوگل پہ بھی سرچ مار سکتے ہیں منجیت پیسٹ کنٹرول اور آپ فیس بک کے اندر بھی منجیت پیسٹ کنٹرول سرچ مار سکتے ہیں انسٹاگرام پہ مار سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی منجیت پیسٹ کنٹرول آپ سرچ مار سکتے ہیں منجیت پیسٹ کنٹرول سرویس یہ لکھنے سے ہمارا جو ڈیٹا باہر آ جگہ ہر ویڈیو نئی سے نئی ڈالتے ہیں اور ہم سٹیٹس بھی ڈالتے رہتے ہیں جہاں پر بھی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری ویب سائٹ بھی ہے ڈبل جو ڈبل جو ڈبل جو ڈال منجیت پیسٹ کنٹرول جو کنٹرول ہے وہاں پہ ڈبل ایل اینڈ میں تو یہ دیکھ لی جب ہول کرتے اس کو بند کیسے کرتے ہیں تو یہ آپ کو بند کر کے دکھا رہے ہیں ہول کو کیسے بند کرتے ہیں ایسے یہ ابھی تھوڑا دکھ رہا ہے بڑی یہ سوکنے کے بعد بلکل ایک جیساں میچ کر جاتا ہے تھوڑا بہت پتا چلتا ہے زیادہ نہیں چلتا اس کو بند کرتے ہیں اب نیکس ٹائم جب پان سال کے بعد آپ ٹریٹمنٹ کرا ہوگے تو اسی کے اندر ہی دوبارہ ہول کیا جائے گا اور ٹریٹمنٹ کیا جائے گا کہیں نیون نہیں مارا جائے گا اور یہ دیکھی جیسے ہول کیا جا رہا ہے یہ ہول کر کے دکھا رہے ہیں ہم آپ کو کیسے کرتے ہیں نزدیک سے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو کبھی کوئی پرولم نہ آئے کہ ڈاٹ نہ رہے من میں کہ کیسے ہول کرتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں اس طرح سے کم سے کم ساتھ سے آٹھ انز تک جاتا ہے جہاں پہ لکڑ لگی ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم ہول مارتے ہیں نیچے چلی گئی ایک فٹ تک چلی جاتی نیچے ایسی ہم کام کرتے ہیں اگر زیادہ جان کر لینا چاہتے تو ہمارا کالنگ نمبر وٹس اپ نمبر ہے ڈاول ایٹ فور سیون سکس فائف سکس نائن فور ٹو تو آپ بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ پروپر ویڈیو میں نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے کہ کام کیسے کہتے ہیں اس کے اندر انڈ میں جاکہ ہم اس کو وائٹ سیمنٹ سے بڑھ دیتے ہیں اور پورا ساف سترہ کام کرتے ہیں سال سال کی گرنٹی ہوتی ہے اور پرمائس اور ایجنڈا یوز کرتے ہیں بائر کمپنی کا تو بائر کمپنی ابھی سونا ہے مز اور ہی کسی کمپنی میں تو اس لیے بھی نام بھی چینج ہو سکتا ہے لیکن سالٹ ہم پوری لائف اور اسی کے یوز کریں گے جس کے اوپر بروسہ ہے جس کو ہم نے یوز کیا ہے وہی یوز کریں گے بائر کمپنی کا پورڈکٹ یوز کریں گے دوسرا کوئی پورڈکٹ جو ہم یوز نہیں کریں گے نہ ہی کرتے ہیں اب بل جل وہ کوکریس کے لیے ہوتی ہے وہ ایک سال کی گرنٹی ہوتی دیمکی پانچ سال کی ہوتی مکھی مچھر کی جو تین تین مہینے کی گرنٹی ہوتی اس سے اوپر نہیں گرنٹی ہوتی اور لیجرس کی بھی گرنٹی نہیں ہوتی کیونکہ ساتھ کی ساتھ مر جاتی ہے ان کی سنسٹیو ہوتی ہے سکن جو رہ جاتی ہے وہ نہیں مر پاتی کیونکہ باہر سے بھی آ سکتی ہے درواجہ کھل لاؤ تو اس لئے ہم اس کی گرنٹی نہیں لیتے تو آپ اگر اپنے گھر میں ٹریٹمنٹ کرونا چاہتے تو آج کل پائپنگ سسٹم آیا ہے پائپنگ سسٹم بھی ہم کرتے ہیں نیو کنسٹرکشن کے اوپر لیکن اس میں ایک پرولم آ جاتی ہے کہ وہ بلوک ہو جاتی ہے بلوک ہو جاتی تو اس کے مارے کوئی گرنٹی نہیں ہوتی دب جاتی ہے پائپ جہاں کٹ جاتی کہیں سے تو پرولم آ جاتی ہے اور کوئی دکھت نہیں ہوتی تو دوستو اگر آپ گھر میں سپری کرونا چاہتے ہیں جرنل پیسٹ کنٹرول تو اس طرح سے پوری باؤنڈری کے اندر اندر باہر ہر جگہ سپری مارتے ہیں تاکہ مکھی مچھر کانا جانا اندر بندو اور ڈینگو سے اب بچ سکے دھنیواد